یہ چینل بات کرتا ہے اٹھا کے مو بیشاہوں سے جہاں کو با خبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدی بات کے تازہ ترین آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی اس وقت میں دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم اور ضروری خبروں کی تفصیلات لے کر کے حاضر ہوا ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جس میں اہم ترین خبروں پر تفسرہ ہوا ہے جناحباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں دوسروں تک پھیلانی کوشش کریں لنک کو شیئر کریں ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی آپ جانتے ہیں کہ آپ کو کرنا کیا اس کی تفصیلات نیچے دی جا رہی آئیے ناظرین گرامی بات کر لیتے ہیں پہلی خبر کی جنوبی کوریا میں کوویڈ نینٹین کا پھر سے اگروج ہو چلا ہے چین میں لاکڈاؤن کی صورتحال پیدا ہو گئی ہے تو اسرائیل میں نئے ویرینٹ کا ظہور ہے جیہاں ناظرین گرامی چین میں تیس میلین لوگ لاکڈاؤن کے تحت اس وقت مجبور ہیں اور ہانگ کانگ میں دستیاب جگہ سے زیادہ مردہ خانے ہیں کرنا وبائے مرض اپنے خاتمے کی طرف بڑھتا ہوا دکھائی نہیں دیتا اسرائیل اسی دوران اس نے ایک نئے قسم کے دو کیسز ریکارڈ کیے ہیں جو کہ کوویڈ نینٹین کے ویرینٹ کا مجموعہ ہے WHO کے مطابق وومکرون سے انفیکشن کی ایک نئے لہے یورپ کے مشرق کی طرف بڑھ رہی ہے کیونکہ آرمینیا، آزربائیجان، بیلاروس، جارچیا، روس اور یوکرین میں کیسز دگنے سے زیادہ ہو چکے ہیں نئے تناؤں پر نئے اضافے اور تشویش کے درمیان WHO نے اپنا ردیعمل پیش کیا ہے تو ناظرین گرامی اس طرح سے جنوبی کوریا میں کوویڈ نینٹین کا بہت زیادہ پھیلاؤ ہوا ہے چین میں لاکڈون مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جنوبی کوریا میں پچھلے سات دنوں میں چوبیس لاکھ سترہ ہزار ایک سو چورہتر انفیکشن کے ساتھ نئے ریپورٹ ہونے والے کیسوں میں دنیا میں سر فہرست ہے اس کے بعد ویت نام میں سترہ لاکھ چھہتر ہزار پینتالیس کیس ریپورٹ کیے گئے ہیں ناظرین گرامی سپریم کورٹ نے اپنے اہم فیصلے میں کہا ہے کہ اگر بیٹی نے اپنے والد سے کوئی رشتہ نہیں رکھا ہے تو اس کو والد سے پیسے مانگنے کا بھی حق نہیں ہے سپریم کورٹ نے اس اہم فیصلے میں واضح تو اوپر کہا کہ اگر کوئی اولاد اپنے والد سے کوئی رشتہ نہیں رکھتی تو اس کو پیسے مانگنے کا بھی کوئی حق نہیں ایک معاملی کی سماعت کے دوران سپریم کورٹ کی جج جسٹس کشن کول اور یم یم سندریش کی بینچ نے یہ فیصلہ سنایا ہے سپریم کورٹ کی دو ججوں کی بینچ نے واضح طور پر کہا کہ اگر بیٹی طویل عرصے سے اپنے والد سے کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں رکھتی تو پھر اس کو اپنے والد سے پیسے مانگنے کا کوئی حق بھی نہیں اس معاملے میں لڑکی کی عمر 20 سال تھی اور اپنا راستہ خود منتخب کے لئے آزاد تھی اس کے باوجود اس نے اپنے والد سے کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں رکھا ایسے میں ان سے اپنے تعلیم کے لئے پیسے کی مانگ نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کا ماننا تھا کہ لڑکی کی عمر اس کو اپنی زندگی کی راہ منتخب کرنے کا حق دیتا ہے لیکن اس کے بعد اس کا اپیل کنندہ سے کسی طرح کی پیسے مانگنے کا کوئی حق نہیں رہ جاتا ناظرین اگرامی ادھر نیکوبار الجزائر پر 21 مارچ کو ہلکی سی درمیانی سطح کی بارش اب پھر تیز سے موستہ دھار بارش اور بوچھارے پڑھنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے ایسا اس لئے کیونکہ جنوبی مشتقی خلیج بنگال میں گردہ بھی توفان آنے کا امکان ہے جلدی اس موسم کا پہلا گردہ بھی توفان دیکھنے کو مل سکتا ہے خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ نیکوبار الجزائر پر 21 مارچ کو یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے جیسے کہ ہلکی سی درمیانی سطح کی بارش اب پھر تیز موستہ دھار بارش اور بوچھارے پڑھنے کا امکان ہے ایسا اس لئے کیونکہ جنوبی مشتقی خلیج بنگال میں ایک گردہ بھی توفان آنے کا امکان مختلف ذرائع کے حوالے سے مل رہا ہے ہندوستانی محکم موسمیات نے بنگال کی جنوب مشتقی خلیج کی اوپر یلپی ایک مرحلے میں شمالی آریجن ٹریک اور تیزی کی پیشنگوئی کی ہے یہ دنیا بھر میں شمالی آریجن ٹریک پیشنگوئی شروع کرنے والا پہلا مرکز ہے ناظرین گرامی مظفر نگر فسادات کے سلسلے میں ایک بیان جاری کرتے ہوئے لیڈران نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی کو ان علاقوں میں ہرانے میں کامیاب ہو یوپی انتخابات میں بی جے پی کے فتح کے بعد مختلی بیانات دیے جارہے ہیں وہ لیڈران اپنے اپنے طریقے سے وضاحت پیش کرتے رہے ہیں دریاسنا آریلڈی راشٹیا لوگدل کی سربراہ جہین چودری نے کہا کہ مظفر نگر فسادات کا جن علاقوں میں اثر تھا وہاں ہم نے بی جے پی کو شکست دی انڈی ٹی وی کو دیئے گئے ایک انٹویو میں جہین چودری نے کہا کہ مظفر نگر شامل اور میرٹ میں ہم نے بی جے پی کو ہرایا جہین چودری نے یہ بھی کہا کہ بی جے پی کے لیڈران کیرانہ میں نقل مکانی کا مسئلہ لے کر آئے اس کے باوجود دوٹروں نے اتحاد کی امیدواروں کو پسند کیا ہے ناظر نگرامی ایدھر مدیہ پردیش میں بھرتی گھوٹالے کے بعد بدنام ہوئے ویپم کا نام بدل کر بھلی پروفیشنل ایگزامینیشن بورڈ یعنی پی ای بھی رکھ دیا ہے لیکن اس کا سرقیوں میں رہنا جاری ہے تازہ خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ پی ای بی نے گشتہ پانچ سالوں میں امتحان فیس کی شکل میں کرونوں روپے کمالیے ہیں اور ان کا فکس ڈیباؤسٹ تک کیا گیا ہے دلچس بات یہ ہے کہ کرونوں روپے امتحان فیس کی شکل میں حاصل کرنے والے پی ای بی سے ملازمت محض کچھ ہزار کوئی مل سکی ہے اب سالوں سے بھرتی امتحان کی تیاری کرنے والے بے روزگار حکومت سے امتحان فیس کم یا پورا معاف کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں ناظر دیگرامی سابق مرکزی وزیر شرد یادو اپنی پارٹی لوگ تانترک جنت عدل کا انزمام 20 مارچ کو رسمی طور سے آر جی ڈی یعنی کہ راشتریا جنت عدل کے ساتھ کریں گے موجودہ سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ لیا گیا ہے تاکہ بکری بھی جنت عدل کو پھر سے متحد کیا جا سکے جنت عدل یوں سے الگ ہو کر انہوں نے 2018 میں اپنی اس پارٹی کی تشکیل دی تھی اس درمیان خیاس آریاں ہو رہی ہیں کہ انزمام کے بعد آر جی ڈی شرد یادو کو راجعہ سبا بھیج سکتی ہے دراصل شرد یادو کو ہائی کورٹ نے دہلی میں انہیں الارٹ سرکاری بنگلہ خالی کرنے کا حکم دیا ہے اس کے بعد یہ خیاس لگائے جا رہے ہیں کہ شرد یادو آر جی ڈی سے راجعہ سبا جا سکتے ہیں ناظرین گرامی ادھر دہلی میں سنٹرل زلا ڈی سی پی شویطہ چوہان نے ہولی اور شبہ برات تہوار کے مدنظر سیکرٹی انتظامات کی تیاریوں سے متعلقہ ہے کہ ہم نے نئی دہلی کی طرف جانے والے راستوں کو جانچ کے لئے سترہ پیکٹ لگائے ہیں ہم نے جامعہ مچیو دہلی گیٹ کے علاقوں میں نظر رکھنے کے لئے نائٹ ویجن کے ساتھ دو ڈرون بھی رکھیں ہم نے علاقوں میں امن قائم رکھنے کے لئے آر ڈبلی اے کے ساتھ مینٹنگیں کی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ہولی اور شبہ برات کے پیش نظر ضروری فورس کی تینات کی جائے گی ہم باہری فورس کو بھی تینات کریں گے شراب کے نشے میں ڈوبے غیر قانونی طریقے سے تیز رفتار سے گاڑی چلانے والے وہ دیگر جرائم پیشوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی ناظرین گرامی امروحہ میں خطرناک سڑک حادیثہ پیش آئے جہاں اتر پردیش کے امروحہ میں جمعیرات کو گجرولہ چاندپور روڈ پر ڈگمار بس اور ایک وین کے درمیان ٹکر میں ایک ہی کمبے کی تین افراد کی موت ہوئی پانٹ دیگر زخمی ہو پولیس کی مطابق حادیثی کی عزت میں آنے والے تمام مزدور ہولی کے موقع پر دہلی سے اپنے گھروں کو لوٹ رہے تھے ناظرین گرامی حیدراباد کے محکم موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ تلنگانہ کی کئی ازلامی جمعہ کو گرمی کی شدید لہر کا خطرہ ہے اس دوران زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت رکار کیا جائے گا جس کے پیش نظر لوگوں کو چوکس رینے کا مشہورہ دیا گیا ہے محکم موسمیات نے اس سلسلے میں آرنج الٹ بھی جاری کیا ہے زلا بلند شہر کے قضب سیانہ میں سال 2018 میں ہونے والی تشدد کے 36 ملزمان پر ملک کے ساتھ غداری کو مقدمہ چلایا جائے گا ناظرین گرامی ان ملزمان میں زلا پنچائے ترکن اور بجرنگدل کا لیرر یوگی شراج شامل ہے یوگی شراج سمیت پانچ ملزمان پر انسپیکٹر ثبوت کے قتل کا الزام ہے تشدد کے روز ہی انسپیکٹر ثبوت کو قتل کیا گیا تھا ایڈیشنل سیشن عدالت نے بغاوت کے الزام میں مقدمہ چلانے کا حکم دیا قبل عزیب بلند شہر کے سیانہ کوتوالی پولیس اس معاملے بغاوت کو مقدمہ درج کرتے ہوئے حکومت سے مقدمہ چلانے کی اجازت طلب کی تھی ناظرین در جاپان کے کئی شہروں میں گوشتاروں زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیے گئے زلزلے کے باعث دو افراد ہلاک جبکہ اٹھ ایسی زخمی ہوئے ہیں زلزلے کے شدد کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے ایک بلڈ ٹرین پٹل سے اتر گئی جاپان کے محکم مصمیات نے سونامی کی وارننگ بھی جاری کر دی ہے ناظرین گرامی روسی صد ویلادی میر پتن نے اس بات پر زور دیا ہے کہ یوکرین میں فوجی آپریشن اختتام تک جاری رہے گا ان کا ماننا ہے کہ روس کی قومی سلامتی کی تحفظ کے لئے تمام صفارتی طریقے مصدود ہو گئے اور اب ہمارے پاس جنگ کی سوا کوئی چارہ نہیں رہا یوکرین کے غیر مسلح ہونے تک یا آپریشن جاری رہے گا روسی صد نے فوجی آپریشن کے حوالے سے تقریر میں وضاعت کی کہ یوکرین نے مغربی طاقتوں کے مدد سے ہمارے خلاف جاریت کا منصوب بنایا ہے یوکرین کو ہمارے خلاف جنگ میں استعمال ہونے والے محاس میں تبدیل نہیں ہونے دیا جائے گا اپنی تقریر میں روسی صد نے اندیا دیا کہ روس کے پاس یوکرین پر حملے کے علاوہ قومی سلامتی کی تحفظ کا کوئی آفشن نہیں ہے اور یہ کہ مغرب یوکرین پر فوجی آپریشن کو ان کے ملک پر پابندیاں لگانے کے بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے ناظر صد رجب طیب دگان نے کہا ہے کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ملک کو دنیا کی دس بڑی اقتصادیات میں شامل کر کے اپنی ملت کی صدیوں کے حسرت کو پورا کر دیں گے صد دگان نے دالہ حکمت انقرہ میں حضب اختیدار جشٹس انڈ ڈیولیپنٹ پارٹی کے مرکزی دفتر میں زیلی سربراہان اجلاس میں شرکت کی تھی اجلاس سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کل ہم انیس سو پندرہ چناک کے لئے پل کا افتتح کریں گے مجھے اقین ہے کہ پل ہمارے ترقیاتی اخدامات کی ہمترین علامتوں میں سے ایک ہوگا ہم اپنی ترقیاتی اخدامات کو اس سطح پر لے آئے ہیں کہ جہاں سے ہم سب سے بڑی جست لگا سکتے ہیں ناظرین قرآن میں ادھر روس ادازہ دفاع نے حالیہ چوبیس گھنٹوں میں یوکرین میں چھیالیس فوجی انفریسٹرکچر تنصیبات کو تباہ کرنے کا اعلان کیا ہے روس ادھر دفاع کی ترجمان ایگورو کونہ شنکوف نے دال حکومت ماسکو میں جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ روس مسلح فواج اور دومباس کی نامدہات الہیدی پسند انتظامیہ کی یوکرین میں پیش قدمی جاری ہے اور رہائشی امارتوں کو کنٹرول میں لیا جارہا ہے کونہ شنکوف نے کہا ہے کہ روسی فوج یوکرین میں فوجی انفریسٹرکچر تنصیبات پر حملے جاری رکے ہوئے ہیں اور کل یوکرین کے علاقے ریوکنے کے شہر سرن کی فرنٹ لائن کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ چوبیس گھنٹوں میں چھیالیس فوجی انفریسٹرکچر تنصیبات کو تباہ کر دیا گیا یوکرین فوج کی ایک سو اکیسی تیاروں ہیلیکافٹروں ایک سو بہتر ڈرون تیاروں ایک سو ستر ملٹی بیرل راکٹ لانچروں اور ایک ہزار تین سو اناسی ٹینکوں اور بکتربن گانڈیوں اور ایک سو تین سینٹی ائر کرافٹ میزائل سسٹموں اور پانس سو چودہ ہووٹس اور مارٹر توپوں اور یہ ایک ہزار ایک سو اٹھ سٹھ سپیشل فوجی گاڑیوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے نازدگی رامی روس یوکرین جنگ میں روس کا جانے ہو مالی نقصان چودہ ہزار فوجیوں چھے سی تیاروں ایک سو آٹھ ہیلیکاپٹروں اور چار سو چوالیس ٹینکوں تک پہنچ گیا یوکرین جنرل اسٹاف ہیٹکارٹ نے چوبیس فوجی سے سترہ مارٹ تک روسی فوج کی دقصان کے آداد و شمار اس وقت جاری کیے ہیں جس کے تحت اس وقت جو بیان کیا گیا وہی ہے نازدگی ترکی کے زلہ بالک ایسر کی تہنسل آئیوالک کے کھلے سمندر میں یونانی ساحلی آناسر کے طرف سے ترکی کی طرف دھکے لے گئے چھتیس غیر قانونی نقل مکانوں کو دوبنے سے بچا لیا گیا ہے بہر ایجینکے آئیوالک حدود میں ایک ربر بوٹ میں سوار اور یونان کے جزیرے میدیلی جانے کے قائش مند نقل مکانوں کی نشاندہی کے بعد یونانی ساحلی آناسر نے کشتی کا راستہ روکا کشتی میں سراخ کیا چھتیس نقل مکانوں کو ترکی کے بہری حدود کی طرف دھکے لیا ہے نازدگی تر جاپا نے یوکرین کے خلاف جنگ شروع کرنے کے بعد روس کو مقبول ترین ملک کے حیثیت سے خارج کر دیا اور ملک پر اضافی پابندیوں کے ارادے کا اعلان کیا ہے وزیراعظم کیشیدہ فومیوں نے منقضہ پریس کانفرنس میں روس کی اکرین کے خلاف جنگ کو غیر انسانی قرار دیا اور کہا ہے کہ ہم روس کے لئے مقبول ترین ملک کے حیثیت ختم کر دیں گے انہوں نے کہا کہ ہم آزادی جمہوریت قانون کی بالا دستی جیسے عالم کی رخدار کے حامل بین الاقوامی نظم و ضبط کے خواہش مند ہیں یا پھر کسی ایسے نظم و ضبط کے جس میں طاقت کو قانون پر بڑتری حاصل ہو اور جو حیثیت کی تبدیلی کو مواح قرار دیتا ہو ناظرین در ایران کی جنوبی علاقوں میں چھے شدت کے زلزلے کی جھٹکے محسوس کیا جانے کی خبریں آ رہی ہیں تہران میں واقع زلزلہ پیما مرکز کی مطابق ہر ارمزگان صوبے میں چھے شدت کا زلزلہ محسوس کیا گیا جس کا مرکز سطح زمین سے دیس کلومیٹر نیچے تھا ایرانی حکام کے مطابق زلزلے سے فی الحال کوئی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے ناظرین در نائچیریہ اور برکنہ فاسو کی سرحت پر ایک مسافر بس اور ٹرک پر ہوئے دشتگرد حملے میں اکیس افراد حلاق ہوئے ہیں مقامی پریس کی مطابق اٹلابری نامی علاقے میں گوشتہ روز مسلح افراد نے ایک مسافر بس اور ٹرک پر حملہ کر دیا جس میں دو پولیس حلکاروں سمیت اکیس افراد حلاق ہوئے تھے علاقہ خافی وسیواریز ہے جو مسلسل دشتگرد تنظیبوں کے حملوں سے متعصر رہتا ہے یہاں ناظرین ارامی یہ تھی آج کی بات خاص بات میں کچھ احمدترین خبریں جو دن بھر سے آئی ہوئی تھی اور احمدترین تھی جو آپ کے سامنے رکھ دی گئی مجھے آپ پر اجازت دیں انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہو السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو سبھی اکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو وطن اہلِ وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بار